سوچی کیسا لگے گا تمہارے گھر والوں کو جب وہ نے یہ پتا چلے گا کہ کسی ایک انسان کے چکر میں آکے تم نے اپنی پوری سندگی کو برباد کر لیا خود ہی سوچ کر دیکھو نا پہلے کتنے اچھے تھے ہر چیز میں پڑھائی میں لکھائی میں کام میں ہر چیز میں اچھے تھے تو لیکن اب کیا ہو گیا ہے تمہیں نہ کھانے میں من لگ رہے ہیں نہ پینے میں نہ نیند آرہی نہ چین اور نہ ہی کسی کام میں من لگ رہے تمہیں مجھے بھی پتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے یہ چکر کیا ہے یہ مانجرہ کیا ہے اور تم خود بھی اس چکر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اس دنیا کی بہت ہی کڑبی سچا ہی آج تمہیں بتا دو کہ دنیا کی کھوئی طاقت تمہیں اس جنجال سے باہر نہیں نکال سکتی تمہارے علاوہ تمہارا در تمہارا دکھ تمہاری پیڑا صرف اور صرف تمہیں نظر آئے گی کسی اور کو نہیں اس لیے کسی اور تھی امیدیں لگانا بند کرو اور اپنے اوپر بھروسہ کرنا شروع کرو ایتنے کمزور نہیں ہو تم ایسے تمہاری زندگی میں کھئی لوگ آئیں گے تمہیں کیا لگتا ہے ایک انسان کے کارنڈ تم اپنی زندگی کو برباد کر دوگے مجھے پتا ہے کہ درد ہوتا ہے پیڑا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر تمہیں چھوٹ لگی ہے اور تم کسی بھی مہانتم ڈاکٹر کے پیو سلی جاؤ ابھی کیا بھی وہ اس چھوٹ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا وہ کتنی بھی اچھی دوائی دے دے گا دوائی کھانا پڑے گا سمیہ لگے گا اور وہ سمیہ تمہیں دینا پڑے گا اس گھاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے سمیہ دینا پڑے گا اس باق کو یاد رکھنا اور جتنا بڑا گھاؤ جتنا بڑا گھاؤ اتنا زیادہ سمیہ لگے گا ابھی اس گھاؤ کو لے کر بیٹھے رہو گے اور رونا روتے رہو گے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا یا چلی گئی تو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہ جاؤ گے ہر انسان کی زندگی میں یہ دکھ تکلیف ہے لیکن جو اس کا رونا نہیں روتے ہیں وہی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس کی یاد آ رہی ہوگی اور تم اسے اپنی زندگی میں واپس چاہتے ہوگی لیکن یاد رکھنا رشتوں کی مالا یہ دیا ایک بار ٹوٹ جائے اور اسے واپس بناوگے تو وہ چھوٹی پڑھ ہی جائے گی تو اب یہ سب فالتو کی باتیں سوچنے کی وجہ یہ سوچو کہ اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے کہا تھا نا اس نے تمہیں کہ تم اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے تم سے کچھ نہیں ہونے والا تو کیا صحیح ثابت کر دو گے اسے کیا سچ میں تم ویسے ہی ہو جیسے وہ تمہارے بارے میں سوچتے تھے کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے اور یہ دی واقعی میں یہ سچ ہے کہ تم میں ہمت نہیں ہے تو بند کر دو اس ویڈیو کو کیونکہ سننے سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہ دی آگے اندر کچھ بننے کی کچھ کر دکھانے کی تو اس ویڈیو کو تب تک دیکھنا تب تک دیکھنا جب تک کہ تمہارا کھویا ہوا سمبان تم خود سے واپس نہ لے لو یاد ہے نا کتنا زلیل کیا گیا تھا تمہیں تمہیں تمہاری عقاد یاد دلائی گئی تھی اب یہ تمہاری اوپر نربر کرتا ہے کہ تمہیں بھول جانا ہے وہ سب یا پھر انہیں ان کی عقاد یاد دلانا ہے مجھے نہیں پتا کہ تم خود کا کتنا سمبان کرتے تھے خود کو کتنے عزت دیتے تھے لیکن آج کے بعد یاد رکھنا خود کا سمبان سب سے بہل ہے یہ دی تمہیں لگ رہا ہے کہ بھولنا مشکل ہے اور نہیں بھول پاؤگے تو کون کہہ رہا ہے بھولنے کو مت بھولو اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور اتنا آگے بڑھاؤ کہ پوری پرتوی پر چاہے وہ کہیں بھی ہو جب تم سفل ہو تو تمہاری سفلتا کی گونج اس کے کانوں میں سنائی پڑے تو چلو ایک کام کرو جسے بھی اپنی سفلتا کی گونج دکھانا چاہتے ہو بتانا چاہتے ہو اس کے نام کا پہلا اکشر کومنٹ باکس میں جا کے لکھو اور اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ اب تم نہیں روگے روئیں گے وہ جو تمہیں رولانے آئے تھے یعنی بات دل تک پہنچی ہو تو شیئر کر دینا اگر یہ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں سائننگ آف M.G.Motivation